ہیلو بھائیوں آپ سبھی کیسے ہو آپ سبھی کو نمسکار ہمارے پرفیکٹ ایج کے سن سیون یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا سوگت ہے آج بیسی ایجی تھرڈ سمیسٹر کے پلانٹ ویڈنگ کا فرسٹ ویڈیو تو اپلوڈ ہو چکا ہے سکنڈ میں کچھ میٹر رہ گیا تھا اس کے بارے میں کچھ ایمپورٹنٹ کوششن ہے جو بتائیں گے جو کی پرچھا کی درشت سے بہت ہی مہتپون ہے اور آپ سبھی لوگ چینٹکس کے کچھ کوششن جرور پڑھ کے جائے کیون نمکہ آپس کا سب کچھ میں بھائی ہے ایک دوسرے سے سبجیکٹ کر کے یہ پلانٹ ویڈنگ سے پلانٹ ویڈنگ پلانٹ ویڈنگ پhesن سے پلانٹ ویڈنگ怎么了 آدم کوششن کو زمانے والی multifactron دیکھو پہنچا جا سکتا ہے سل پولینیشن میں کتنے پرکار کی ورائیٹی پائے جاتی ہیں تو پیور لائن اور ہائیبریٹ نیکسٹ کراس پولینیشن میں تین پرکار کی ورائیٹی پائے جاتی ہیں سنثیٹک کمپوزٹ اور ہائیبریٹ سنکر پرجاتی کا ہر ورس بیج نیا کیوں بھونا پڑتا ہے ان بریڈنگ ڈپریشن کے قارن ان بریڈنگ ڈپریشن کیا ہوتا ہے پہنچ سکتا ہے ڈپنیشن دے دے گا اور پہنچے گا یہ کیا ہے تو اب ایسے ہی بتائیں گے ان بریڈنگ ان بریڈنگ کے قارن کسی پودھے کے پردرشن میں کمی آ جانا ان بریڈنگ ڈپریشن کہلاتا ہے ان بریڈنگ کیا ہوتا ہے ایک ہی پوروچ سے سماندھت سمتانوں کے مدد کراس کرانا ان بریڈنگ کہلاتا ہے نیسٹ کچھ بریڈنگ میتھڈ ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں پوچھے جا سکتے کہ آپ پوچھے جائیں گے کون جیسے پوچھتی آ جائے گا کون سا میتھڈ ہے تو آپ یہ سبھی مطلب یہ تیار کر لیں گے اور دو تین بار ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے تب ہی آپ لوگوں کو زیادہ کیونکہ آپ لوگ کو پڑھایا گیا نہیں ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو آپ لوگ دو تین بار ویڈیو دیکھیں اور ٹائم ملے تو لکھ بھی لینا ابھی پھر سمسٹر کے لیے میٹر بنانا ہے ہم کو تو اس کے بھی لیے بھی یہ بنانا پڑے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈیکشن اس کی سیل پاولینیٹڈ کی میتھڈ ہے پھر سیلیکشن سیلیکشن دروپکار سے ہوتا ہے ماس سیلیکشن پیور لائن سیلیکشن نیسٹ پھر ہائی بیڈائیزیشن ہے ہائی بیڈائیزیشن میں ہے پیڈگری میتھڈ بلک میتھڈ پی کراس میتھڈ اور سنگل سیڈ ڈیسن میتھڈ نیکسٹ سیل پاولینیٹڈ کے اور میتھڈ ہیں دیکھو ہیٹروسیس بریڈنگ پولائیڈی بریڈنگ میٹینشن بریڈنگ نیکسٹ بریڈنگ میتھڈ موسیقی پولینیٹر 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 اس پرکار سے یہ تیار کر لیں گے دیکھو اس کی ہندی نہیں یاد کریں گے اس کی تو انگلیس ہی یاد کرنے پڑے گی بلکل یہ وہیں آئی سے ہی آئے گا آپ سن میں دیکھ کر لگائیں ان کی ہندی ہم بہت زیادہ پھر ہندی ہم جھوڑیں گے تو بڑا سمسیاں ہو جائیں گے اور ان کی ہندی میں جو نام ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہیں ہماری طرف سے تو یہی ٹھیک رہے گا یاد کرنے میں بولنے میں بھی آسان ہیٹروسیس پھر پلائیڈی بریڈنگ میٹیسن بریڈنگ پھر ہے بریڈنگ میتھڈس آپ اسکسیالی پروپاگیٹیڈ کراپس تو اسکسیالی پروپاگیٹیڈ کراپس میں ہے انٹروڈکشن سیلیکشن سیلیکشن میں دو پرکار کا اما سیلیکشن کلونل سیلیکشن پھر ہائی بریڈائی جیسٹن ہائی بریجائزشن اینڈ سیلیکشن پھر ہیٹروسیس بریڈنگ پھر پلائی ڈی بریڈنگ نیسٹ پھر میوٹیشن بریڈنگ ہے اس کا ایک دوسرا چھتھی بھی دی نیسٹ سنتد پریچھن کو لویس ڈی ویل مورین کے دورہ چکندر کی فصل میں کیا گیا تھا ان کو بھی مورین سیدان پھر کہا گیا اس کو پھر آئی پی آئی جی آ رہا ہی دیکھو ان میں سے ایک تو پوچھا ہی جائے گا کنفرمیشن ہے کسی کا پھل پھر پوچھا جائے گا یا کسی کا پوچھ دیا جائے گا یہ کہاں ہے تو یہ دھیان رکھیں گے آئی پی آج آئی پی جی آ رہے ہیں انٹرنیشنل پلانٹ ینٹک ریسورس انسٹیٹ روم اٹلی میں ہے نیکسٹ دیکھو ویڈیو کو آپ تیج یا کم دھیم آپ سپیڈ کر کے چلا سکتے ہیں تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور میں یہ نہیں کی ٹائم پڑھانے کے لیے بہت دیرے بھولوں یہ نہیں ہوگا میں جائے ادیس ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا سے اچھا پیپر ہو بس ان بی پی جی آر نیشنل بیورو آپ پلانٹ جنٹک ریسورس نیو دیلی انیس سو چیتر نیکسٹ بلک میتھڈ اس ویڈی کو کا اپیوک سرپرتم انیس سو آٹھ میں نیلسن اہلے کے دورہ کیا گیا تھا اس ویڈی میں کو ماس میتھڈ یا پاپولیشن میتھڈ بھی کہتے ہیں نیکسٹ ہومو جائیکس پودے پرابت کرنے کے لیے اس اپیوک کرتے ہیں بلک میتھڈ کا نیکسٹ سنگل سیڈ ڈیسنٹ میتھڈ اس ویڈی کو انیس سو آنٹالیس میں گولڈن کے دورہ کیا گیا تھا پھر بیک کراس میتھڈ جب ویفن پیڑی کا کراس اس کے کسی بھی پیترک کے کسی پی پیترک کا مطلب پربھاوی یا پربھاوی کے ساتھ کراتے ہیں تو اسے بیک کراس کہتے ہیں اس ویڈی کا اوڈیس بیک کراس کے دورہ کسی چھتر میں اگائی جانے والی اتکرشت پر جاتی کی ایک یا دو کمیوں کو عدور کرنا ہوتا ہے نیکسٹ دیکھو اس کا فگر ایسے بنے گا وہاں پر جیسے پہنچ دیا جائے گا یہ فگر کس کا ہے تو آپ کیپٹل آر کیپٹل آر یہ پربھاوی ہے کیپٹل اسمال آر اسمال آر یہ پربھاوی ہے اس کا کراس کرائیں گے فون پیڑھی میں تو کیپٹل آر اسمال آر آئے گا ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھو دس پندرہ منٹ میں آپ کو پوری بریڈنگ تو سمجھا ہی نہیں جا سکتی میں بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر آپ کے میکجیمم سکور آنے کی کوسس کر سکتا ہوں بس ٹیسٹ کراس جب فون پیڑھی کا کراس اپربھاوی پیتر کے ساتھ کرایا جاتا ہے تو اسے ٹیسٹ کراس کہتے ہیں تو اس میں کیپٹل آر کیپٹل آر کیپٹل آر کیپٹل آر اسمال آر اسمال آر اس میں جو کرائیں گے تو اس میں یہ اپروائی جن کے ساتھ کرائیں گے تو جو اس کیپٹل آر اسمال آر پر رابط ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ ریکرینٹ سیلیکشن وچار سرپتم ہیج ایم گاربر نے انیس سو دیکھو اس میں کئی سائنٹسٹوں نے اپنے اپنے مدی ہیں تو میں نے پورا ڈیٹیل بتا دیا ہے کون کس نے کیا کیا ریکرینٹ سیلیکشن کا وچار سرپتم ہیج ایم گاربر نے انیس سو انیس میں دیا پھر ایم ایس ٹینڈ جونس دورہ انیس سو بیس میں ستنت روپ سے دیا ستنت روپ دیا تھا ریکرینٹ سیلیکشن کو ستنت روپ دیا تھا ہی ایس ٹینڈ جونس نے انیس سو بیس میں دیان رکھیں گے ٹھیک ہے ریکرینٹ سیلیکشن کی ویڈ کے بارے میں جینکنس جینکنس نے انیس سو چالیس میں بتایا تھا نیکسٹ سالیکشن سب انیس سو پہ تالیس میں حل کے دوارہ اپیوگ ملائے گیا تھا پھر ٹیسٹر کیا ہوتا ہے ٹیسٹر جیسے ڈیپنیشن دے دے گا اور پوچھے گا یہ کس کی ڈیپنیشن ہے تو آپ لوگ یاد کر لیجیگا ٹیسٹر ایک واپ ہوتا ہے جس سے کئی عوضوں کے سنکرن کر آیا جاتا ہے ان سنکرنوں کا اپیوگ جی سی اے کے پریشن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جی سی اے کا فرم جنرل کمبائننگ ایویلٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ریکرنٹ سیلیکشن فار سپیسپک کمبائننگ ایویلٹی سور پتم انیس سو پتالیس میں ہل نے بتایا تھا نیکسٹ ریسی پروکل ریکرنٹ سیلیکشن میں نے وہ کسٹن دیئے ہیں جو پوچھے جا سکتے کیونکہ آپ دیکٹیو میں تھیری کچھ نہیں آنی ہے تو ون لائنر کے روب میں میں نے بتایا ہے ریسی پروکل ریکرنٹ سیلیکشن اس وید کو انیس سو انچاس میں کمش سٹاک روبنسن ایم ہاروی کے دوارہ دیا گیا تھا نیکسٹ ہیٹروسیس سب انیس سو چوتہ میں سل کے دوارہ دیا گیا تھا پھر جب اپنے پیتر کو اترکشت ہوتا ہے تب اس اترکشتہ کو ہیٹروسیس یا سنکروج کہتے ہیں نیکسٹ ہیٹروسیس انڈ ان بریڈنگ رپریسن کانوانسک آدھار دو سدھانتوں کے آدھار پر کی جاتی ہے ڈومیننس تھیوری اس سدھانت کو انیس سو اٹھ میں ڈیون پورٹ کے دورہ دیا گیا تھا نیکسٹ اوور ڈومیننس اس سدھانت کو انیس سو اٹھ میں ستن دانت روپ سے اسٹینڈ سل کے دورہ دیا گیا تھا نیکسٹ جوار کی سنکر کس میں ہے پھر کولچی سین یا ایک الکلائیڈ ہے پھر جو کی کولچیم آٹومنیل نامک قودے کے کند سے پرابط ہوتی دھیان رکھیں گے کولچی سین جو ہوتا ہے وہ الکلائیڈ ہے جو کی کول چیم آٹم نیل نامک پودے کے کن سے پرابط ہوتا ہے پھر اس کا اپیو گرسوت کی سنکھیاں کو دھوگنی کرنے میں ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر نیکسٹ نارمن ای بولاک نارمن ای بولاک کو وش میں حریت کرانتی کا جنک کہا جاتا ہے بھرگیت کوریان دھوگی کرانتی کے جنک ہے ٹھیک ہے دھیان رکھیں گے حریت کرانتی یہ کس سے سمبن دیتے ہیں گے ہوں اور دھان سے زیادہ تر سمبن دیتے ہیں کیونکہ اسی کے چھتر میں سروادک وہ ہوا سروادک اپج میں بڑھ اتری ہوئے پھر ویلیم گارڈ ویلیم گارڈ نے حریت کرانتی سب دیا یہ دھیان میں رکھیں گے حریت کرانتی سب کسی نہیں دیا تو ویلیم گارڈ اور جنک بھارت میں حریت کرانتی کے تو ہمیں سوامی ناثن وش میں تو نارمن ای بولاک نیکسٹ تھامس فیر چائل نے سترہ سو سترہ میں پرثم کرتیم سنکران کیا کر رہا تھا نیکسٹ پھر گریگر جان منڈل ویسیو جن سیگریگیشن ایم ستن انڈیپنڈنٹ ایس آرٹمنٹ ایمو کی کھوچ کی جس کے کارنانوانسکی کا پتاک کہلاتے ہیں یہ نیکسٹ نیلسن ایہلے ایک کل پادپ ورن کی اوڑا رنہ دیتی نیلسن ایہلے نے نیکسٹ سیٹی پٹیل سیٹی پٹیل کمپاس کی سنکر کی کھی کھیتی کے لیے سر پتھم ویموچن کیا انہیں سنکر کپاس کا پتا بھی کہا جاتا ہے نیکسٹ گیا ہوں دیکھو کچھ خسلوں کے اتپتہ استان ہے کیونکہ تمہارے میں ہیں تو اتپتہ استان اور بھی پڑھ لیں گے جو ہم کو ایمپورٹنٹ لگے میں نے وہ لکھ دیا ہے ٹھیک ہے آپ اورجن دیکھ لیں گے چارٹ سے اور کپوں کے لیکن میں نے جو چارٹ پانچ ایمپورٹنٹ وہ میں نے بتا دیا ہے گہوں کا ساؤتھ اسٹ ایسیا دھان کا انڈو برما نیکسٹ آلو کا ساؤتھ امریکہ پیرو نیکسٹ گنہ گنہ کا ہے نارتھ امریکہ انڈیا نارتھ اسٹرن سواری وہ نارتھ اسٹرن انڈیا ہے پھر چندنا کا ہے ساؤتھ ویسٹ ایسیا نیکسٹ دیکھو پروٹنٹری یہ بہت اچھی ٹیرمنالوجی یہ پہنچی جا سکتی پروٹنٹری کا ڈیفنیشن میں نے انگلیس میں لکھ دیا ہے ہندی میں بھی بتا دوں گا پروٹنٹری اشتہ فینومنون انویچ میل پارٹ میچور پریور ٹو فیمیل پارٹ ان آرگنیج اس میں اس کا مطلب ہے کہ جب کسی پسپ میں نر پسپ مادہ پسپ کے پہلے پر پک ہو جاتا ہے تو پروٹنٹری کہلاتا ہے دیکھو میں ایک بار پھر سے بتا رہا ہوں کسی پسپ میں جب نر پہ نر بھاگ فیمیل بھاگ کے اپیچھا پہلے پر پک ہو جاتا ہے تو اسے پروٹنٹری کرتے ہیں پھر پروٹو گائنی پروٹو گائنی اشتہ فینومنون اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی پسپ میں نر بھاگ نر بھاگ کی پہلے پر پک ہو جاتا ہے تو اسے پروٹو گائنی کہتے ہیں پھینو ٹائپ کسی جیو کے باہری بناوت کو پھینو ٹائپ کہتے ہیں جیسے آپ کا چہرہ آیا آپ کی آکے ہیں یہ سب جو ہے پھینو ٹائپ ہے اور جینو ٹائپ کسی جیو کے آنوانسک بناوت کو جینو ٹائپ کہا جاتا ہے نیسٹ میوٹیشن سب میوٹیشن سب کا سورپتم اپیوگ ڈیوڈیوڈیوڈیج نے انیس سو میں کہا تھا نیسٹ کسی جیو کے کسی لچھنٹ کے آکاسمک انساگرتی میں پرورتن ات پرورتن کہلاتا ہے تو آج آپ کل آپ لوگوں کا لاشٹ پیپر ہے اور کوئی دکھت والی بات نہیں آرام سے پیپر دیں گے پریسر بلکل نہیں بنایے اور آرام سے بدوت سے پیپر دیں گے بیشت آپ لگ ہیپی لرننگ تھانکیو